بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ سفر میں تھے ایک ایسی زمین پر پڑاؤ ڈالا جہاں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا جاؤ لکڑیاں چن کر لاؤ اصحاب نے تاجب سے کہا یا نبی اللہ اس سہرہ میں جہاں صرف ذرات نظر آ رہے ہیں یہاں لکڑیوں کا تصور ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی تمہیں مل جائے تنکہ ہی سہی وہ اٹھا کر کے لاؤ لہذا نبی کا حب اصحاب چاروں طرف پھیل گئے اور جسے بھی لکڑی کا چھوٹا سا تنکہ بھی ملا وہ نبی کی خدمت میں لے کر آیا دیکھتے ہی دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور تنکوں کا ایک امبار سا لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں جیسے تم اس سہرہ میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا ہے ویسے ہی تمہاری گناہ ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے مگر جب وہ گناہ دھیرے 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 جمع ہوتی رہتی ہیں تو ایک دن گناہوں کا امبار لگ جاتا ہے جیسے تمہارے سامنے ان لکڑیوں کا امبار نظر آ رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اور خاص کر ان چھوٹی چھوٹی گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا جو ایک دن گناہوں کے امبار کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے قطرہ قطرہ اضافہ ہونے سے دریا اور دریا میں دریا گرنے سے سمندر بن جاتا ہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی گناہ اکٹھا ہوتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چھوٹی گناہوں کا ایک بوجھ اور امبار بن جائے اور ہم خدا کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائے